بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہم کر رہے ہیں سائنس کا چپٹر نمبر ٹو ہے ہمارا فوڈ اینڈ بیلنس ڈائٹ آج اس کا لاسٹ پیج رہ گیا ہے ہمارا ریڈنگ کا اس کے بعد انشاءاللہ ہم کوئسٹنز کی طرف موو کریں گے اور اس کا پیج نمبر ففٹین ہے ہمارا وارٹر اینڈ ایکسرسائز تو ایس ویل ایز ایٹنگ ایپ بیلنس ڈائٹ اوور بارڈیز جیسے کہ ہمیں اوپر پیرامیٹ دیا گیا تھا آپ کو بتایا گیا تھا کہ سہت مند رہنے کے لئے پراپر فوڈ کا لینا ضروری ہوتا ہے اسی طرح ہمیں بیلنس ڈائٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں باڈی کو اچھا بنانے کے لئے سہت مند بنانے کے لئے ایکسرسائز کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے وارٹر آل دی سسٹم ان آور باڈی نیڈ وارٹر تو فنکشن اور ہماری باڈی کے تمام فنکشن کو پراپرلی وارٹر کرنے کے لئے وارٹر کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند رہیں آپ کی باڈی جو ہے وہ پراپر وارٹر کرے تو اس کے لئے آپ کو بہت سا پیور اور فریش وارٹر پینا چاہیے وارٹر کریز آل دی منرلز دی سیلز آف یور باڈی اور یہ منرلز کو آپ کی باڈی کے سیلز تک پہنچاتا ہے آپ کو کم از کم کم از کم کہہ رہے ہیں وہ لوگ ڈیلی بیسس پہ آپ کو چھے سے آٹھ گلاس پانی پینا چاہیے نیکسٹ ہے ہمارا ایکسرسائز لانگ ویڈ ہیلڈی ڈائیٹ ہیلڈی ڈائیٹ کے ساتھ ساتھ یعنی کے کھانے کے ساتھ ساتھ آپ کو فیزیکلی ایکٹیو ہونے کی چوست ہونے کی ضرورت ہوتی ہے ایکسرسائز میٹس یو فیل گوڈ ایکسرسائز آپ کو بہتر محسوس کرواتی ہے یعنی کہ آپ کو ایکٹیو اور سیت مند محسوس ہوتا ہے یہ آپ کے بلڈ سیرکولیشن کو یعنی کہ بلڈ کے چلنے کے دورانیاں کو اچھا بناتی ہے آپ کے محسوس کو آپ کی بونز کو سٹرانگ بناتی ہے سو ایٹ رائٹ ڈرنک پلنٹی آف واتر بی ایکٹیو اور لائیو ہیلڈی لائیو جی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی کھوڑاک کھائیں بہت سا پانی پیئیں ایکٹیو رہیں ایکسرسائز کریں اور ہیلڈی زندگی جائیں کوکنگ اینڈ پریزرونگ فوڈ کوکنگ کرنا اور پھر اس فوڈ کو سیف کرنا یا کس طرح سے یوز کرنا اس کے بارے میں بات کی گئی ہے رہ فوڈز سچ ایز فریش فریجیٹیبلز ہیب تو بی واشڈ ویل رہ فوڈز یا پھر فریش تازہ سبسیاں جو ہیں انہیں دھونا چاہیے اچھے سے بیفور دے آر ایٹن انہیں کھانے سے پہلے اچھے سے دھونا چاہیے مینی فوڈز آر ککٹ بہت سی سبسیاں یا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پکا کے کھاتے ہیں ہم ان کو فرائی کر سکتے ہیں بائیل کر سکتے ہیں بہت پہ بناتے ہیں بیگ کرتے ہیں یا پھر روزٹ کرتے ہیں کوکنگ میکس فوڈ سافٹی ٹیسٹی ایزی ٹو ڈائیجیسٹ یہ جو ہم کھانے کو پکاتے ہیں تو اس سے جو فوڈ ہوتی ہے وہ نرم ہو جاتی ہے مزیدار ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایزی ٹو ڈائیجیسٹ ہوتی ہے حضم کرنا آسان ہوتا ہے کوکنگ کی جرمس ان فوڈ اور کوکنگ سے پکانے سے وائل کرنے سے چیزوں میں جو چیرسیم ہوتے ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں اوورکوکنگ فوڈ کین سپوائل اٹ لیکن زیادہ اگر ہم چیزوں کو پکاتے ہیں تو ان کے غزائیت بھی ختم ہو جاتی ہے ان کے فوائد ختم ہو جاتے ہیں اور تمام منرلز اور ویٹامنز جو کہ کراک میں پائے جاتے ہیں اگر ہم انہیں زیادہ پکاتے ہیں تو وہ اس میں سے ختم ہو جاتے ہیں فوڈز کین بی فروزن اور پریزرگ تو پریونٹ دیم فرام سپوائلنگ اور فوڈ کو پریزرگ کیا جاتا ہے یا پھر فریز بھی کیا جا سکتا ہے اسے خراب ہونے سے بچانے کے لئے جی بچے فوڈ اور بیلنس ٹائٹ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے ہمارا سارا چیپٹر ہو چکے ہے اور اس کا ایک کوئیسٹن الریڈی میں آپ کو کروا چکی ہوں نیکسٹ کوئیسٹن ہم کریں گے انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے آپ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ